جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نون میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے آج ہم بات کرتے ہیں وزر آزم موڈی کی کیونکہ اب تک اسی نام پر چناؤں جیتے گئے ہیں موڈی یہ کیسا برینڈ ہو چکا تھا اگر کچھ بھی نہ کرو تو موڈی کا نام ہی کافی ہے لہٰذا ہر جگہ پر موڈی ہے تو ممکن ہے کہ نعرہ دیکھنے کو ملتا تھا پر کیا بات ہے کہ دیرے دیرے اب یہ نام ناکامی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے جبکہ رام مندیر بھی تعمیر ہو گیا مسلمانوں کو لے کر نرہندر موڈی کھل کر یہ بتانے لگے کہ اسی اسٹی او بی سی کا ریزرویشن مسلمانوں کو نہیں لینے دوں گا جب تک موڈی زندہ ہے میں دلیتوں کا آرکھن آدیواجوں کا آرکھن OBC کا آرکھن مسلمانوں کو درب کے آدھار پر نہیں دینے دوں گا نہیں دینے دوں گا نہیں دینے دوں گا اپنے آپ کو ہندو راشتبادی کہتے ہوئے ہندو توا کے عالم بردار بھی بن گئے تھے پر اب دوزار چوبیس کے چناؤں میں موڈی بے دخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ منسلم میڈیا یا غوڈی میڈیا کہہ سکتے ہیں آج بھی موڈی نامہ کا جاب کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنی مجبوری ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح موڈی اپنے بیانات میں کانفیڈنٹ نظر آتے تھے اور کانفیڈنس کے ساتھ پیش بھی کرتے تھے پر ان کا خود اعتمادی یا بھروسہ کئی ہے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا چناؤتی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر میری دیش کو لے کر کوئی کمیر رہ جائے تو جنتا جو بھی سزا دینے کے لیے تیار ہے وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں حال ہی میں ہندو مسلم نفرت کو اور بھی بڑھانے کے لیے مسلمانوں کا بھارت کی ملکیت پر پہلا حق ہے ایسا سابق وزیر آزم من مہن سنگھ نے کہا تھا کہتے ہوئے کانگریس مسلمانوں کی ہمائیتی ہے کہنے سے بھی نہیں چکے تھے یہ کانگریس کا مینی فیسٹ رہا ہے کہ وہ ماتاں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں گے اور پھر وہ سمپتی کو باند دیں گے اور ان کو باندیں گے جن کو من مہن سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عدیقار مسلمانوں کا ہے دوزار چودہ میں مہن سنگھ کی جیت تاریخ ہی تھی دو سو بیسے سیٹوں کے ساتھ اکثریت لاکر مہن سنگھ نے اقتدار حاصل کیا تھا خیر سے پہلے انیس سو نبی سے ماحول بنائے گا پہلے بابری مجزید اور آمندیر ماملے کو بڑے چالاکی کے ساتھ عوام کے ذہنوں میں نقش کرنے میں بھاجپا کامیابی رہی ملک بھر میں مسلمانوں کو لے کر نفرت کو بڑھاوا دیا گا وزیر اعظم موڈی سے لے کر وزیر دا خرامی شاہ اور غلی مولے کے چھوٹے موٹے لیڈر بھی مسلمانوں کو صبح شام جو چاہے بکتے اور ان کی قتل و عردگیری کی دھمکی بھی خورے عام دیتے رہتے جب بھی ملک میں بھوک مری غریبی مہنگائی بے روزگاری پر کوئی سوال پوچھتا تو رامندیر سرجیکل شرائک پاکستان مغل بادشاہوں بادشاہوں کا بدلہ گاؤں کے نام سڑکوں کے نام جو مسلمان بادشاہوں کے رکھے گئے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے اور اسی ہی کو ترقی کی راہ بتاتے اور کہتے کہ موڈی کا ویروت گویا دیش کا ویروت سرکاری ایجنسیوں کو کام ملا گیا ایڈی سی بی آئی اینائی کو بھاجپا موڈی حکومت کے خلاف جانے والوں پر استعمال کیا گیا بھارت کی کرنسی غریب ملکوں کی کرنسی بن گئی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ لڑکتا ہو جانے لگا بھارت کی پاسپورٹ رینکنگ گر کر پچاسی نمبر پر پہنچی ستہ سے سوال دیش ویروضی ہونے لگا پریس پریڈم میں 161 نمبر پر بھارت لڑک گیا گریب اور بھکمری ملکوں کی فیرسٹ میں بھارت 111 نمبر پر پہنچ گیا اور تو خواتینوں کے حقوق پامالی میں 128 نمبر حاصل کیے بھارت کے ہر شہری پر سوال لاکھ روپے کا کرز ہو گیا مطلب ہر شہری اپنے سر پر سوال لاکھ روپے کا کرز لے کر حکوم رہا ہے اب شروعات سے دیکھتے ہیں تو مذہبی جذبات بیانات کے ذریعے ایک طرف عوام کو بے وکوب بنائے گیا تو دوسری طرف ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ پردان منتری کی جانب سے پروسے گئے آج صرف وزیراعظم پر ہی بولتے ہیں کیونکہ تاریخ میں اب تک کتنا جھوٹ بولنے والا وزیراعظم نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا میں ہی نہ آیا ہو ایسا کہا جا رہا ہے سچائی اور حقیقت کے دو چہرے دیکھنے کو ملو بالنرندر کی کہانیاں بھی گھڑی گئی بچپر میں موڈی نے مگر مچ کو مارنے کی سپرمین کی کہانیاں بنائی گئی کیونکہ بھارت کو ویشو گروہ بنانے سے پہلے اس ویشو گروہ کے قائد کو لے کر جذباتی بیانات کہانیوں کی ضرورت پڑتی ہے خیار کہانی اسی طرح آگے بڑھتی ہے لہٰذا سب سے بڑی کہانی ریلویسٹیشن پر چائے بیچنے کا جھوٹ گھڑا گیا کیونکہ موڈی کو کسی بھی ریلویسٹیشن پر موڈی نے چائے بیچنے کے دستاویز یا کوئی گواہ اب تک حاصل نہیں ہوا ہے اسی طرح چالیس سال تک بھیق مانگ کر کھانے کی کہانی قریب چالیس سال میں نے بکشا مانگ کر کے کھایا ہے میں لوگوں کے گھر میں میں بکشا مانگ کر کے کھاتا تھا لوگ لوگ سن کر کے حیران ہو جائیں گے کیونکہ کبھی باتیں آئی نہیں ہیں میں پینتی سال تک بکشا مانگ کر کے کھایا ہوں اب کچھ کے گلے نہیں اترے بڑے ہی فقر کے ساتھ موڈی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد ان کی ڈگری کو لے کر تو ہنگامہ کھڑا ہوا ہی تھا اب ان کی حمایت میں گرہ منتری این وزیر داخلہ بھی آئے اور ان کی ڈگری کو عوام کے سامنے لاکھر دکھایا میں اس پریش وارتہ کے مادیم سے آپ سب کے سامنے پردھان منتری جی کی بی اے کی بی اے کی اور ایم اے کی دونوں ڈگریہ ساروزنک کرنا چاہتا ہوں جسے بعد میں بھی پکشن فرضی قرار دیتے وے کاؤن سی اینورسٹی اور ان کے اینورسٹی میں باتا اور گوا کوئی اور بھی تالیبین علم پڑھتا تھا کیا اس طرح کے سوال اٹھائی لیکن ایک بات کو یہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹ بھی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ موڈی بولتے ہیں اب چالیس سال تک بھیق مانگنے کی بات کرتے ہوئے اس کے تفسیلات بھی دیتے ہیں کہ تین دین تک پانچ گاؤں میں کیسے بھیق مانگتا تھا مطلب جھوٹ بولنے کا ہنر شاید موڈی کے سوا کسی اور کو حاصل ہوا یقیناً سیاست میں جھوٹ آہم رکن کی طرح ہے یہاں ویسے بھی یہ ماندار لوگ نہیں ٹک پاتے لیکن وزیر آزم موڈی نے جھوٹ کی ایک نئی پریباشہ گھڑ کر دکھائی موڈی نے مستقل دس سال تک جھوٹ بولنے کا جو ریکارڈ کیا ہے شاید اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ ریکارڈ کوئی توڑ سکے خیر آج کے اس ویڈیو میں پورے نہ سہیے لیکن جتنے بھی ویڈیوز ہمیں ملے ہیں انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آخر دس سال بعد ہی کیوں نہ ہو پر جھوٹ اقتدار پر نہیں ٹک سکتا یہیں اس کا لیچوڑ ہے امید یہی کی جارہی ہے کہ سی اے اے ای انار سی تین تلاک تین سو ستر رام اندیر کومن سویل کورڈ گین ویپی متورا کاشی اور بھی کئی ہندو مسلم ایجنڈا چلا کر اقتدار پر بیٹے رہیں گے اور امام بھو کے پیٹ رام اندیر ہندو توا پر ووٹ کرتی رہے گیا ایسا کعاز بھاجپا مودی شاہ کی طرف سے لگایا جا رہا تھا ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جس رسس کو سیڑھی بنا کر اقتدار تک پہنچے اب انہیں بھاجپا کے صدر جی پی نڈڈا نے رسس کی ضرورت نہیں ایسا ویان دیا یوگی کو بھاجپا کے اندر ہی مخالفت کی جارہی ہے اگر آپ نے ملکی سطح پر دیکھا ہوگا جہاں ہر جگہ پر جیسی رینام کے نعرے لگا کر مجزی درگاؤں کے سامن احتجاج یا مجزدوں پر بھگوے جھنڈے لگانے کی وارداتیں بڑھ گئی تھی آپ کو فیلال کہیں پر بھی اس طرح کی وارداتیں اس چناؤں میں نظر نہیں آئی مطلب اب لوگوں نے ان کے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے دیش کے خاطر سب کچھ انشاور کرنے کے بات کرتے کرتے رونے والا وزیر آزم مطلب بھگوان کا اتار سمجھنے لگے تھے لیکن یہ تو بے پاری نکلا اور اس نے دیش کی ملکیت یہ کو بیچنا شروع کر دیا میرے دیش واسیوں میرے گھر پریاد سب کچھ دیش کے لیے چھوڑا ہے دیش نہیں پکنے دوں گا کا جملہ بھی دیش کی جنتا نے سمجھ لیا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا رام مندیر پرتیشٹاپنا کو لے کر بہت امیدیں موڈی حکومت کو تھی کہ اس پر سوار ہو کر کانگریس کا جو چار سو چودہ کا ریکارڈ تھا وہ توڑ دیں گے لیکن بڑھتی مہنگائی بیروزگاری کے ساتھ دیش کے سویدان کو بدلنے کی بھاچپائیوں کی مانگ ان کے لیے تابوت کی آخری کیل سابیت ہو گئی اترہارہ جہاں بھاچپائی ایک طرف جیت درش کر رہی تھی 2019 میں تقریباً ریاستوں میں سبھی کی سبھی سیٹے ہندی بیلٹ کی بات کرتے ہیں تو سبھی کی سبھی سیٹے انہوں نے ایک طرفہ جیت لی تھی اب وہاں بھاچپا پچھڑ رہی ہے منگل ستر زیادہ بچے پیدا کرنے والے کہتے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے موڈی فوراں پڑھن بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کبھی ہندو مسلم نہیں کر سکتے کہ وہ ماتاں و بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں لیں گے اور پھر وہ سمپتی کو باند دیں گے میری ماتاں و بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے میں جس دن ہندو مسلمان کروں گا اُس دن میں ساروزینک جیون میں رہنے یوگیں نہیں رہوں گا اور میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا یہ میرا سنکلپ ہے خیر محض دس سال کی حکومت کے بعد موڈی کو دیش کی عوام بے دخل کر رہی ہے کل پانچ میں مرحلے میں چناؤ ہو رہا ہے اس کے بعد دو آخری ہیں یوپی میں بھاجپا کو بڑی شکست مل رہی ہے اُمومن یوپی کو اختدار کا راستہ کہا جاتا ہے خیر آخر میں آج کے موضوع کا مقصد یہی کہ دھرم کی سیاست بھی بہت دیر تک نہیں چل سکتی ویسے موڈی دور کے بعد بھارت میں ہندو راشت کی توقع بھی کی جاری تھی لیکن مہنگائی بے روزگاری بھگ مری روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی چیزیں ہیں دس سال تک دھرن مذہب مندر مجزد حلال ہجاب تین طلاق پر بے قب بنایا گیا بھاج پاسی بھی بڑھ کر موڈی کا قد بنایا گیا اور اب موڈی کی گیارنٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے موڈی حکومت کے پچھلے دس سالوں میں ایک لاکھ چورتر ہزار کسانوں نے اس ملک میں خودکشی کی ہے ان موڈی کے دس سالوں کے دوران مطلب تقریباً تیس کسان روزانہ خودکشی کر رہے ہیں اور اس بات کو عوام سمجھ چکی ہے آخر کس بات کی گیارنٹی موڈی دے رہا ہے ظاہر ہے جھوٹ اور صرف جھوٹ بول کر عوام کو گمرہ کیا گیا جس کا احساس ہوتے ہوتے دس سال گزر گئے انڈیا گڑ بردن نے کسانوں کے کالے کانون سبیدان بچانی کی بات کے ساتھ دیش میں ہندو مسلم ایک تاکی بھی بات گئی ہے اور روزگار دینے کے وعدے بھی کیا ہے کرناٹک کے پانچ گیارنٹیاں بھی موڈی کے زوال کی وجہ کہہ سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی تمام باتوں جملوں سے اوپر ہے یہی پیغام عوام دے رہی ہے اور تمام جھوٹے وعدے جملے جو موڈی نے کیے تھے اب صرف مزاگ بن رہے ہیں اتنا سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ قریب چالیس سال میں نے بکشا مانگ کر کے کھایا ہے میں لوگوں کے گھر میں بکشا مانگ کر کے کھاتا تھا لوگ شن کر کے حران ہو جائیں گے جی کیونکہ کبھی اس چکر باتیں آئی نہیں ہیں میں پینتیس سال تک بکشا مانگ کر کے کھایا ہوں اب کچھ کے کلے نہیں اترے گا جوٹ بولو بار بار جوٹ بولو وام ہوتی جی وام 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 ہم نے تائی کیا ہے سو لاکھ کروڑ روپیہ سو لاکھ کروڑ روپیہ آدونک انفرسٹرکٹر کے لئے لگائے جائیں گے جسے روجگار بھی ملے گا جیون میں بھی ایک نئی گوستہ ایوکسید ہوگی جو آویش سکتہ ہوگی پورتی کرے گی سو لاکھ کروڑ سو لاکھ کروڑ سے بھی ادھیک کی یوڈنا لاکھوں نو جوانوں کے لئے روزگار کے ایندے اوثر لے کر کے آنے والی لوڈو مہو دیر پر نگے جوٹو بولو بار بار جوٹو بولو اب ایسپیریشنل ڈسٹیگن درموڑ پرنے بھی انسٹیٹوشنل ڈیلیوڑی کریں گے ایک ایک اور ہر کوئی شوگ گاہ بر یہ 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 ایک ایک اور ہر کوئی شوگ گاہ بر یہ 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 جو ہے آپ کو دبتک لینا ہے جب آپ نے دیکھا وہ کامے جب دودہ میں آیا پھر بھی چامے جنبین بینکر کا اوٹ پھولنے ہیں مجھے گراس نوبیل کے انفرمیشن ہوت ملتی تھی میں سنگ سرکاری مشینڈ کا پورا سکتی کامرہ ہمارے یہاں نیای کی سنکلپنا میں کہاں گیا ہے انگی نگھاترم نائنے بکترم نیای نراجیم لونے نبھوجیم میرے پورے کرسی کے لوگ ہم نے دنیا کے سامنے انٹرلیٹ سا سولا ریلائنس بنایا دو لاغ دو کروڑ دو کروڑ لگپتی دیجی کا لکش لے کر کے بڑے جلدی مان گئی یہ بات دوسرا کہا تھا بھارت سریس سکتا کی طرف بلدیں تیسرا کہا تھا بھی میل ڈیو لیڈ ڈیو لیڈ ڈیو لپن کی میں نے بات کہیں تھی اور آج دیش میں ایک ہزار جن اوسیدی کینڈروں سے میرے ان بیماری میں جن کو دوائی کی ضرورت تھی ایسے لوگوں کے مجھے کریب بیس ہزار کروڑ روپیاں ان کے جن میں بچا ہے اور یہ زیادہ تر مدنبر کے پریبار کے لوگ کچھ بھی کچھ بھی ہم سبھی کا کرتب ہے ہر نارگی کا کرتب ہے سانے ترہ تیرہ کروڑ لوگ ڈائی برسن ڈائی برسیت ہمیں یہ کھوانا نہیں ہے بی اینٹو بریکٹ سکوئر اور جب اس کا ریجنٹ نکالتے تھے تو ریجنٹ آتا ہے اے سکوئر پلس 2A B پلس B سکوئر ایکسٹر ایکسٹر 2A B ملتا ہے ایک نہیں ملتا ہے یہ 2A B کہاں سے آیا 2A B کہاں سے آیا 2A B کہاں سے آیا یہ 2A B ہے وہ جڑنے کی ایک ایکسٹر اینرگی ہوتا ہے یہ جو 2A B ایک ایکسٹر اینرگی پردہ ہوئی بھارت اور کینیڈا جب ملتا ہے تو ایکسٹرہ ٹو اے بھی نکلتا ہے میں نے پہلی بار ڈیجیٹل کیمرہ کا اپیوک کیا تھا ایٹی سیون ایٹی ایٹ میں شاید اور اسے میں بہت کم لوگوں کو پایا ہی میل رہتا تھا میں نے فوٹو نکالی اور میں نے دلی کو ٹرانسپیٹ کی اور دوسرے دن کلر فوٹو شپی برتن کو اُلٹا کر کے اس میں چھیت کر کے ایک پائپ ڈال دی اور جو گٹر سے گیس نکلتا تھا وہ پائپ لائن سے اس کے اپنے چائے کے ٹھلے میں لے لیا اور وہ چائے بنانے کے لیے اسی گیس کا اپیو کر کے چائے بناتا تھا سیمپل سی ٹکنولوجی اگر آپ کے جی ٹی وی سٹوڈیو کے باہر کوئی پکوڑے بیچتا ہے اور شام کو دو سو روپیہ کما کر کے گھر جاتا ہے اس ویقتی کو آپ روزگار مانو گے کے نہیں مانو گے ارے ایک بار یہ جو چور لٹیروں کے پیسے بیدیشی بینکوں میں جمع ہے نا انہوں نے بھی ہم روپیے لے آئے نا تو بھی اندوستان کے ایک ایک گریب آدمی کو مفت میں پندرہ بیس لاکھ روپے یوں ہی مل جائے لیکن میں نے کہا اتنے کلاوڈ ہے باریس ہو رہی ہیں تو ایک بینیفیٹ ہے کہ ہم رادار سے بچ سکتے ہیں میں نے صرف دیس سے پچاک کی مانگے ہیں پچاک کی تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میرے بھائیو اگر تیس دسمبر کے لار کوئی میری کمیر رہ جائے آپ جس چورا ہے میں ملے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے دیس جو سجا کرے گا یہ موڈی بھی گریبی سے لڑتے لڑتے گریبی کے کھلا بھی باگی ہو گیا ہے یہ ٹین کا ڈائیمنڈ چتوس کا تیار کریں اور جب دیش 75 سال ڈائیمنڈ چوبیلی مناتا ہو تب دیش کو بلٹ ٹرین سے کم سے کم چار دشاؤں میں جانے کا کام ہم کھڑا کر دیں آپ دیکھیں دنیا نئے سیریز ہندوستان کو دیکھنے لگے اور دیش دو دو اور دو اوڑ جا کرانتی کر رہی ہے ہندوستان میں اور اس لئے نیوکلیر اینرڈی سولار اینرڈی بیڈ اینرڈی بیڈ اینرڈی یہ آگ لگانے والے کون ہے وہ ان کے کپڑوں سے ہی پتا چل جاتا ہے کتنے شاندار ویچار رکھتے ہیں جی اور کچھ لوگ منورنجن بھی کرواتے ہیں ہی پوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے The President of the United States of America Mr. Dolan Trump دیش کے کسانوں کی آئے دو گنو کرنے کا لکش لے کر کے آگے بڑھنا ہے The nation that you can trust He rise in global integration سمجھ رہو global integration GST goods and service tracks کے روپ میں جانا جاتا ہے GST سے جو لاپ ملنے والے ہیں اور اس لئے میں یہ کہوں گا کہ کانون بھلے کہتا ہو کہ goods and service tracks लेकिन حقیقت میں یہ good and simple tax ہے वसकार का award मैं क्यों तो गोले प्रधान मंत्री की best acting case है मैं 60 महिने एक चोकिदार बनने के लिए मांग रहा हूँ ये चोकिदार उन्हें पाताल से भी खोच करके निकाव लाएगा और उन्हें सजा देगा आप गुजरात नहीं बना सकते इसके लिए तो छपपनीज का सीना लगता है ये पब जी वना है क्या ये दो दोस्त जंगल में तहले के लिए चले गए लेकिन बड़ा घना जंगल था भायानक पशू थे तो अपने साथ सुरक्षा का भी सामान रखे हुए थे बड़िया क्वालिटी की पिस्तोल बंदू के साथ थी और फिर वोंको नजर नहीं आगा तो कहीं रूप करके गाड़ी से उतर करके तो तहलने के लिए निकल पड� लेकिन अब इस परिस्ते का मुकामला कैसे करें भागे तो भागे गाये कहां तो उसमें से एक यू था उसने अपनी जेब से रिवल वाल का लाइसस निकाला और शेर को दिखाया देख मेरे पास है मैं देश नहीं जुकने दूंगा सच बताईए वाई डोन्ट यू गेट टायर्ड आप ठकते क्यों नहीं आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगयरा आप ले रहे हैं क्या वरास क्या है इस सज्जन को क्या तकलिब है भई क्या तकलिब है इनको मुझे हां किसानों को पानी पहुचाना है मुझे हां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंद कर रहा है मुझे नव जवानों को रोजगार देना है मुझे माता व बहनों को सम्मान देना है जूठ बोलो बार बार जूठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब जूठ बोलो जहां भी बोल सकते हैं जूठ बोलो जितनी बार बोल सकते हैं जूठ बोलो जूठ बोलो جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اس پرکار کی بچکانہ باپے ہیں کسی کے گلے نہیں اترتے لوگ مجاگ اڑاتے ہیں کہ آج اکھیلا ہندوستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے گلتا ہی چلا گیا ڈالر کے مقابلے گلتا ہی چلا گیا اور کیوں چلا گیا جو بادے میں نے کہے کیے ہیں جب ساٹھ مہینے پورے ہوں گے میں آپ کو پائی پائی کا حساب دوں گا پل پل کا حساب دوں گا اچھے دن اچھے دن اچھے دن ڈالر کے مقابلے گا بیقز ڈالر کے ممک